اکتیس اکٹوبر وہ دن وہ گھڑی کیسے بھول سکتا ہوں شچندہ سوئی ہوئے تھے اور میں پاس بیٹھا ہوا ان کے انتیم درشن کر رہا تھا شچندہ جنہوں نے مجھے سنگیت بھی دیا اور پیار بھی آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے تھے وہ خاموش تو تھے لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی آواز مجھے کچھ کہہ رہی ہے مجھے یاد دلا رہی ہے وہ وہ سبی گھڑیا جو میں نے ان کے ساتھ گزاری شروع سے آخر تک شروع کب شروع ہوا ان کا اور میرا ساتھ ہاں یاد آیا پہلی ملاقات ان کی آواز سے ہوئی کولیج کے زمانے میں مجھے صرف دو گائکوں کے ریکارڈ خریدنے کا شوق تھا ایک تھے سیگل صاحب اور دوسرے ایس جی برمن وہ ان کا گانا تھا نا دھیرے سے جانا بگیان میرے بھورا دھیرے سے جانا بگیان رونگیلا 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 رے رونگیلا تو یہ دونوں گانے میں سکول اور کولیج میں سٹیجوں پر گایا کرتا تھا اور پرائز بھی لیا کرتا تھا پھر میں بمبئی آیا میرے بڑے بھائی صاحب یعنی کہ آپ کی عشوق خمار صاحب اس وقت بہت بڑے فلم سٹار بن گئے تھے میں نے آتی ان سے کہا داغا منہ تم تو فلمی دنیا میں سب کچھ کر سکتے ہو میرا ایک کام کر دو نا وہ بولے کیا کام میں تڑاک سے بولا مجھے شچند برمن سے ملا دونا وہ بولے بس اتنی سی بات میں تو انہیں اچھی طرح جانتا ہوں میری فلمیں میوزک بھی دے رہے ہیں چل ان کے گھر چلیں اور ہم پہنچے ان کے گھر وہاں جب میں ان سے ملا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نرہ بڑے نرالے لگے دھوتی کرتا اور دونوں کلائیوں میں چمیلی کے گزے تمباکو والا پانچ چباتے چباتے ہارمونیم بجھا رہے تھے اور ان کے پاس بیٹھا ایک چھوٹا سا نٹکٹ لڑکا چشمہ لگایا تبلہ بجھا رہا تھا جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا آپ کا آٹی برمن اور ہم لوگوں کا پانچم کچھ دیر بعد دادامونی نے شچندہ کو بتایا کہ یہ جو میرا بھائی ہے نا یہ بھی تھوڑا تھوڑا گاہ لیتا ہے وہ بولے تمہارا بھائی کہاں نام ہے تمہارا میں بولا میرا نام کشور اوہ کشور ہزارہ گاہ ہوتا تو میں نے ان کا وہی گانا گایا جو اس وقت بہت پاپولر تھا بنگالی میں گانا تھا کون نگریہ جاو رے بن سی والے کون نگریہ جاو ہاں ہاں کون نگریہ جاو تو وہ تو ہستے ہستے بولے وانڈرفو یہ تو ہمارا کوپی کرتا ارہ دادامونی ایک آب ایک آواز بہت اچھا ہے خوب بھالوکان کرے آمیوں کے نیچچو چانس دے وہ بس تھیر کیا تھا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ شچندہ مجھے گانا گوائیں گے میں تو پھول کر کپا ہو گیا پہلی بار شچندہ نے مجھ سے گوایا فلم آڈ پین میں پورا گانا نہیں تھا دو تین لائنے تھیں وہ گانا تھا ارے باکہ سپہیا باکہ سپہیا باکہ سپہیا گھر جائی ہو گھر جائی ہو پہلا پورا گانا ان کے لیے میں نے فلم بہار میں گایا وہ گانا تھا حضور آپ کا حضور آپ کا میرا نام لیجیے نہ میرے باپ کا مگر یہ گانا بمبی میں میں نہیں گایا مدراز میں گایا وہاں انہوں نے مجھے اپنے ہی کمرے میں ٹھہرایا اور تب مجھے معلوم ہوا کہ سنگیت ہی ان کا جیون تھا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر بات سنگیت کی ہوتی ہر کام سوریلا ہوتا شچندہ مجھے بار بار سمجھا تھے کہ دیکھ کشور یوں گا ایسا گا اور فیل کر کے گا ایکسپریشن کے ساتھ زیادہ مرکیہ تان مارنے سے کچھ نہیں ہوتا سیدھا گائے گا تو گانا پبلک کو اچھا لگے گا سمجھا نا پھر میرے جیون میں وہ دور شروع ہوا جس کا سنبند نہ صرف شچندہ سے تھا بلکہ دیو آنگ کی اداکاری سے بھی دیو کیلئے شچندہ نے سب سے پہلے مجھے گانا گوایا فلم بازی میں وہ گانا تھا اور پھر آئی فنٹوش فنٹوش میں ایک بہت دھوک بھرا گانا تھا سب کہنے لگے یہ نیا لڑکہ کشور یہ گانا گا نہیں سکے گا سچندہ آڑ گئے کہ گانا کشوری گائے گا میں اسی سے گواوں گا بس پھر کیا تھا میں نے گایا اور اس گیت سے سچندہ میرے جیون کا ایک حصہ بن گئے اس گیت سے ان میں اور مجھ میں وہ نہ تجھوڑا جسے نہ دوری توڑ پائی ہے نہ موت اب میں آپ کو سچندہ کی کچھ ایسی تصویریں دکھاؤں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی یہ وہ تصویریں ہیں جو میرے دل میں بسی رہتی ہیں اور آج میں انہیں شبدوں میں ڈھال کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پہلی تصویر ہے شچندہ کی طبیعت کے بچ بنے کی جہاں اتنی بڑی عمر ہوتے ہوئے بھی دل ان کا بلکل بچوں جیسا تھا نئی دھن میں وہ اسی طرح ہو جاتے تھے جیسے بچہ نئے کھلونوں میں الچ کا سب کچھ بھول جاتا ہے نئی دھن کی لگن میں انہیں نہ سمیہ کا خیال رہا تھا نہ آرام کا کبھی کبھی صوبہ صویرے چھ بجے وہ اپنی گاڑی چلا کر میرے گھر آ جاتے اور ہون بجا بجا کر مجھے جگھاتے اور نیچے بلاتے میں بیچارہ آنکھیں ملتا ہوا نیچے آتا تو شچندہ کہتے اور کشور تو سو رہا تھا کیا کوئی بات نہیں رہے جارہ سن یہ ٹون کیسا بنایا ہے کبھی کبھی رات کے گیارہ بجے یہ کہا کہ ان کا فون آ جاتا کہ ایک کشور تو سو رہا ہے کیا اوہ ایم ریلی بیری سوری میں کہتا شچندہ اتنی رات کہ آپ ٹیلی فون کر رہے ہیں کوئی گڑبر تو نہیں ہوئی دادا کہتے ارے نہیں رہے گڑبر کھائی کی جارہ سن ٹیون کیسا بنا ہے بس پھر وہ فون پر یہ گانا شروع کر دیتے اور مجھ سے کہتے چل تو بھی گا میرے ساتھ ہاں کورا کا گز تھا یہ من میرا بول بول جرا ہم میں بولتا کورا کا گز تھا یہ من میرا آرے 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 سٹوپیڈ ایسا کیوں گاتا ہے ٹھیک سے گانا شچندہ ابھی بجے ہیں رات کے گیارہ بڑی زور سے نین نے ہے مجھے مارا آچھا 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 سو جا کار شاہ بے ری ایرزل کے باستے گھر پہ آ جانا ٹھیک ہاں ٹھیک اگلی تزویر شچندہ کے کام کرنے کے ڈھنگ کے بارے میں ہے جب میں ایکٹنگ اور گانے میں کافی بیزی ہو گیا اور شچندہ کے لیے مجھے پکڑنا کچھ مشکل سا ہونے لگا تو ایک دن انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کیجور کیجور میں نے کہا بولو شچندہ تو ہم میرے کو پیار نہیں کرتا میرے کو بالکل پیار نہیں کرتا میں نے کہا نہیں شچندہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ بولے اچھا اگر تو مجھے پیار کرتا ہے تو آج دو پیار کو میرے گھر آئے گا گھپڑا نہیں میں تیرے کو ریئرسل نہیں کروائوں گا ارے گا تو پھر کیوں بولا رہے ہیں صرف کھانا کھلاوں گا کھانا میں تو حیرت میں پڑ گیا میں پہنچا شچندہ نے ایک کے بعد ایک سوادیس کھانے مگوانے شروع کیے اور بولے یہ یہ کھا ارے وہ کھا ارے وہ مٹھائی کھانا ایلے رشگ اللہ کھا آخر میں رشگ اللہ کھا کر میں نے کہا واہ دادا واہ شچندہ مجھا آ گیا مجھا آ گیا کیا کھانا کھلایا آپ نے اچھا اب میں چلتا ہوں آرام کروں گا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور چلا کر اپنے نوکر سے کہا اے دروازہ تو بارشی بھون کر دے ہاں اب بول کشور تو جائے گا کیسے اب تیرے کو ریئرسل کرنے ہی پڑے گی کیا سمجھا مفت میں کھانا نہیں کھلا ملے اب بول ایک عادت ان کی یہ بھی تھی کہ کئی بار وہ جو بات کہتے اس کا بلکل اُلٹا ایکسپریشن ان کے چہرے پر ہوتا مجھے یاد ہے ایک بار منیم جی کا گھانا ریکارڈ ہو رہا تھا فائنل ریئرسل ہوا تو شچندہ غسرے سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور چلا آئے سٹاپ دس ریئرسل بند کرو اور اٹھ کر میری فرپ لپکے میں نے سوچا نجانے کیا گھڑھڑ ہو گئی مجھ سے مگر شچندہ نے میرے قریب آ کر گستے ہی گستے میں جانتے ہیں کیا کہا بولے کیجور اگر ایسا ہی گائے گا تو میرا گانا ضرور ہیٹ ہوگا ونڈرفول اور ایک بات بتاؤں شچندہ کے بارے میں جو گائیک ان کے گیت گاتے تھے ان گائیکوں کو اور ان کے گلوں کو وہ اپنے بچے کی طرح ٹریٹ کرتے تھے گانا ٹیک کرتے ہوئے اگر کسی گائیک کو کوئی سور مشکل لگتا تو شچندہ اس کو فوراں آسان کر دیتے میں چونکہ اچھلکوت کی ایکٹنگ زیادہ کرتا تھا میری آواز کی انہیں زیادہ فکر لگی رہتی تھی کئی بار مجھے فون کر کے کہتے ہلو کیشور میں کہتا ہاں دادا بولو تو کہتے وانڈرفول کیشور تیری آواز بلکل ٹھیک ہے یہ کہہ کر کھڑک سے فون رکھ دیتے ایک زمانہ ایسا آیا جب مجھے انکم ٹیکسم بھرنے کے لیے بہت سارے سٹیج پروگرام کرنے پڑے تب شچندہ کی پریشانی اور بڑھ گئی اسٹیج پر اچھلتے کھوٹتے آواز تھا کری تھی میری اور ٹھےس لگ رہی تھی ان کے دل کو ایک دن چلیا گھر پہ اور ڈاٹ کر کہنے لگے یور آئیم ٹیلنگ یو ویری سیریسلی تُو بھی سیریسلی شون اگر تُو اپنی آواز کو نہیں شمالے گا تو آواز بھی تیرے کو نہیں شمالے گا پھر کوئی اور تو کیا ہم بھی تم کو گانا نہیں گواوں گا آئی ٹیلیو بیری سیریسلی بی کیر پھول ایک دن تو انہوں نے کمالی کر دیا پریم پوزاری کا پریمیر تھا میں پہنچا ان کے ساتھ میری آواز کچھ خراب سی تھی میں نے شچندہ سے کہا شچندہ کل آپ کی ریکارڈنگ ہے اور یہ ائر کنڈیشن مجھے کچھ خانسی سیا ارے 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 تُو خانستہ ہے ٹھائرو مینیجر مینیجر کدھر گیا مینیجر مینیجر کو بلاؤ مینیجر دوڑا دوڑا آیا تو مینیجر کو بولے تم کو معلوم ہے ہم کون ہاں ہیں ہم اس پیکچر کا میوزک ڈیریکٹر ہے ایس ڈی بورمون اور یہ ہمارا سنگر ہے کشور کمار اس کو کھانسی آتا ہے کل اس کا گانہ ٹیک کرنے کا ہے سٹاپ یور ائر کنڈیشن ماشین اٹ وانس کتنے نیرالے تھے شچندہ سب سے اور کتنا پیار کیا کرتے تھے ہم سب کو کبھی کبھی تو یہ ہوتا کہ وہ اگر اپنی کار میں کہیں جا رہے ہوں اور سامنے سے میں دکھ گیا تو زور سے چلا کر دونوں گاڑیاں راستے کے بچ رکواتے اور وہیں ریئرسل شروع کر دیتے دونوں طرف گاڑیاں کو لائنے لگ جاتی ہورن کا شور ہوتا ڈرائیوروں کی چلہ چلی ہوتی مگر شچندہ راستہ نہیں چھوڑتے اپنی دھول میں مگن رہتے ایک بار اسی طرح راہ چلتے ہوئے شچندہ سے بھیٹ ہو گئی بولے کہ یور ایک یور چل اپنی گاڑی سے اور میری گاڑی میں بیٹ میں نے کہا شچندہ مجھے کسی کی ریئسل پر جانا ہے مگر انہوں نے زد کی بولے چل چل آج موسم کتنا اچھا ہے دیکھ کتنے اچھے بادل چھائی ہوئے ہیں اپن تھوڑا گھوم کر آتے ہیں بس مگ گاڑی میں بیٹھا اور وہ مجھے لے گئے زیادہ نہیں صرف پچاس میل دور کچھ ہرے بھرے کھیتوں کے قریب آ کر گاڑی روکی اور بولے آہ یور جب بھی میں کھیت دیکھتا ہوں تو جی کرتا ہے کہ میں کھیت میں خوب دوڑوں چل تو بھی دوڑ میرے ساتھ سچیندہ کی آ گیا کو میں تو ٹالنے سے رہا بس میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کھیتوں میں بھاگنے لگا بھاگتے بھاگتے ان کو موڈ آ گیا انہوں نے کہا چل میرے ساتھ گانا بھیữa میک انہوں نے کہا میں نے کہا سچیندہ کون سا گانا بولے ارے وہی دیںگلالالا ہوں ہین لاللا ی لالالا ڈیں گلالالا دیںگلالالا ہنی لاللا دیکھا آپ نے شچندہ کا من بلکل بچوں کی طرح معصوم تھا اور اسی لئے ان کا سنگیت بھی بڑا بھولا سا بڑا کومل سا ہوا کرتا تھا بڑی سونی سونی ہے زندگی یہ زندگی میں خود سے ہوں یہاں اجنبی اجنبی جب میں نے شچندہ کا یہ آخری گانا ریکارڈ کیا تو وہ ریکارڈنگ پر میوزل ڈائریکشن کرنے ہم سب کے ساتھ اسٹوڈیو میں نہیں تھے بلکہ اسپتال میں تھے وہ گانا ریکارڈ ہوا اور آپ نے سنا لیکن آپ نے وہ کہانی نہیں سنی جو اس گیت کے سوروں میں سمائی ہوئی ہے جب اس گانی کی ریئرسل ہوئی شچندہ کے گھر تو ان کی طبیعت ذرا ذرا خراب ہونا شروع ہو گئی تھی میں ریئرسل کرتا رہا اور دادا کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ نظر آنے لگا وہ چپ چاپ میری طرف دیکھتے رہے سنتے رہے اور خاموش رہے میں ریئرسل ختم کر کے ان کے مکان سے چل پڑا بعد میں خبر ملی کہ میرے جانے کے کوئی پچیس منٹ بعد شچندہ کو دورہ پڑا اور وہ گر پڑے وہ نے بستر پر لٹایا گیا ڈاکٹر آئے اور بولے انہیں فوراں ہسپیٹل لے جانا چاہیے لیکن شچندہ آڑ گئے بولے نہیں میں ہسپیٹل نہیں جاؤں گا کشور یہ گانا کل ریکارڈ کرنے والا ہے جب ریکارڈنگ ہو جائے تب تم لوگ مجھے جہاں لے جانا چاہو لے جا سکتے ہو سب پریشان ہو گئے پنچم دوڑا دوڑا میرے پاس آیا بولا کشوردہ آپ ہی چل کر پیتا جی کو سمجھائیے نا ریکارڈنگ باد میں بھی ہو سکتی ہے کچھ ترکیب نکالیے جس سے کہ پیتا جی فوراں ہسپیٹل جانے کے لیے تیار ہو جائیں میں فوراں پنچم کے ساتھ شچندہ کے گھر چل پڑا اپنی آواز میں نے جان بوچ کر خراب بنائی اور اسی بیٹھے ہوئی آواز میں میں نے شچندہ سے کہا دادا آپ ہی دیکھئے میری آواز کتنی خراب ہے یہ ریکارڈنگ کچھ دنوں کے لیے ٹال دیجئے نا اور ہسپیٹل چلے چاہیے ادھر میری آواز ٹھیک ہو جائے گی ادھر آپ ہسپیٹل سے لوٹ آئیں گے اور ریکارڈنگ ہو جائے گی شچندہ بولے دیکھ کشور گانا اچھا ہونا چاہیے گی تیری آواز ٹھیک ہو جائے تب ہی ریکارڈنگ کرنا اور اگر میں ریکارڈنگ پر نہ آ سکا تو بھی سوچنا کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں اور ویسے ہی گانا جیسا میں چھاتا ہوں شچندہ ہسپیٹل گئے اور جیسا کہ انہیں بھی شک تھا ریکارڈنگ کے سامنے وہ آنا سکی وہ تو نہیں تھے مگر ان کا خیال دل میں تھا اور لگ رہا تھا جیسے جیسے وہ خود سامنے کھڑے ہوں اور کہہ رہے ہوں دیکھ کشور گانا اچھا ہونا چاہیے گانا ریکارڈ ہوا گانے کا ٹیپ پنچم ہسپیٹل لے گیا اور وہیں شچندہ کو سنایا سنکا سچندہ کی آنکھوں سے آنسو بے پڑے اور وہ چھپکے سے بھولے پنچم مجھے معلوم تھا کشور ایسا ہی گائے گا کچھڑ گئے سچندہ مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ وہ یہی کہیں پاس کونے میں چھپے کھڑے ہیں اور بس بس ابھی سامنے آئیں گے مسکرائیں گے اور کہیں گے کشور دیکھ دیکھ میں نے کیسی ٹیون بنائی ہے پر نہیں یہ صرف میرا بھرم ہے شچندہ آپ کبھی نہیں آئیں گے ان کی یادیں ان کا سنگیت تو ہمیشہ رہے گا مگر انسا پیار کون دے گا مجھے اب ساتھ نہ گزریں گے ہم لیکن یہ فضا وادی کی دوہ رات رہے گی برسوں بھولے ہوئے افسانے کو جیون کے سفر میرا ہی ملتے ہیں بچھڑ جانے کو اور دے جاتے ہیں یادیں تنہائی میں تڑ پانے کو شچندہ شچندہ نہ صرف سنگیت کا ایک یوک تھے بلکہ ہمارے جیون کا بھی ایک یوک تھے وہ یوک تو بید گیا مگر اس یوک کی آدھیں ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے جیون کے سونے